ابھی وسائل سے سستی بجلی کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے نیگران صوبائی وزیر برائی توانائی و برقیات پیڑو توانائی کے شوبی کی ترقی کیلئی تیزی سے کام کر رہا ہے جو مستقبل میں صوبی کی معیشت کے استحکام اور ملک کو موجودہ توانائی بہران سے نکالنے میں انتہائی معاون ثابت ہوگا انجینئر احمد جان خان پیڑو کے تحت پیدا ہونے والی بجلی سے اب تک 47 ارب روپے سے زیادہ آمدن حاصل کی گئی ہے اور کوشش ہے کہ اس آمدن میں مزید اضافہ کر کے صوبی و ملک کی معیشت کو استحکام دیا جائے چیف ایگزیکٹیو پیڑو انجینئر محمد نیم خان نے نیگران صوبائی وزیر کو پیڑو کے جاری منصوبوں اور کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی تفصیلات خیبر پختونخواہ کے نگران وزیر برائے توانائی و برکیات اور مادنی ترقی انجینئر احمد جان خان نے کہا ہے کہ ہماری صوبی میں توانائی کے بیش بہا قدرتی آبی وسائل موجود ہیں جن سے سستی بیجلی کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ہم مختصر وقت میں صوبی کی ترقی اور عوامی خدمت کے لیے وہ عملی اقدامات کرنا چاہتے ہیں جو آنی والی وقتوں کے لیے مثال ثابت ہو پیداو ادارہ توانائی کے شوبی کی ترقی کیلی تیزی سے کام کر رہا ہے جو مستقبل میں صوبی کی میشت کے استحکام اور ملک کو موجودہ توانائی بہاران سے نکالنے میں انتہائی معاون ثابت ہوگا نگران صوبی وزیر انجینئر احمد جان خان نے ان خیالات کا اظہار پیڑو ہوس پشاور میں تعروفی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں چیف اگزیکٹیو پیڑو انجینئر محمد نیم خان نے نگران صوبی وزیر کو بریفنگ دیتے ہوئی بتایا کہ پیڑو صوبے میں سستی پن بیجلی کی پیداوار کیلی تیزی سے کام کر رہا ہے پیڑو کے دہت ایک سو باسٹھ میگا وارڈ کی مجموعی استعداد کے حامل پن بیجلی کے ساتھ بڑے منصوبے مکمل کی جا چکے ہیں جن سے سالانہ اربوں روپے آمدن ہو رہی ہے جبکہ مزید پانچ منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں جن سے مجموعی طور پر دو سو سولہ میگا وارڈ بیجلی پیدا کی جائے گی ان منصوبوں میں چورسی میگا وارڈ گورکن میٹلتان ہائیڈرو پاور پراجیکٹ اوناتر میگا وارڈ لاوی چالیس میگا وارڈ کھوٹو گیارہ میگا وارڈ کروڑا اور دس میگا وارڈ جبوری ہائیڈرو پاور پراجیکٹ شامل ہیں اس کے علاوہ تیرہ آشاریہ پانچ میگا وارڈ چپری چارخیل اور چھ آشاریہ نو میگا وارڈ مجاہدین ہائیڈرو پاور پراجیکٹ پر بھی پیش رفت جاری ہے پیڈو نے اشیائی ترقیتی بینک کے داون سے صوبے کے سب سے بڑے تین سو میگا وارڈ بالاکوڈ ہائیڈرو پاور پراجیکٹ پر کام کا آغاز کر دیا ہے جبکہ عالمی بینک کے مالی تاون سے اتسی میگا وارڈ گبرالی کلام اور ایک سو ستاون میگا وارڈ مدین ہائیڈرو پاور پراجیکٹ پر بھی عملی کام جاری ہے پیڈو کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر انجینئر محمد نیم خان نے مزید بتایا کہ پیڈو نے محولیاتی آلودگے سے پاک تونائی کے پیداواری ذرائع کو بروکار لاتے ہوئے سیول سیکریٹریٹ وزریلہ سیکریٹریٹ اور وزریلہ ہاؤس کو شمسی تونائی پر منتقل کیا ہے جبکہ صوبی کی بنگوستی ازلا میں آٹھ ہزار سکولوں ایک سو ستسی بیچیوز اور چار ہزار مساجد کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کیا گیا ہے اسی طرح زم ازلا میں تین سو مساجد اور دیگر عبادتگاہوں اور سو دیہاتوں کو بھی شمسی تونائی پر منتقل کیا گیا ہے اس کے علاوہ زم ازلا میں سکولوں کی سولریزیشن بندوبستی ازلا میں سات ہزار مساجد اور دیگر عبادتگاہوں کو بھی شمسی تونائی پر منتقل کرنے کی منصوبوں پر کام جاری ہے سی ای او پیڈو نے مزید بتایا کہ بیجلی کی نعمت سے محروم ازلا میں اونتیس میگاوارٹ کے تین سو سولہ منی میکرو ہائیڈرو پاور پراجیکس فیض ون میں مکمل کر لی گئے ہیں جبکہ فیض ٹو کے تحت دو سو اکانوے مزید منی میکرو ہائیڈرو پاور پراجیکس کے تیام پر کام جاری ہے چیف اگزیکٹیو پیڈو نے کہا کہ پیڈو نے بیزنس اور فینانشل پلان ترتیب دیا ہے جس سے آئندہ آٹھ سالوں میں دو ہزار دو سو میگاوارٹ سستی بیجلی پیدا کی جائے گی جو ویلنگ مادل اور سوبی کی اپنی بنائی گئی ٹرانس میشن کمپنی کے ذریعے سنتی شعبے کو فراہم کی جائے گی جو سوبی کی معیشت کے استحکام اور بیروزگاری کے خاتمے کی طرف بڑا اقدام سالم ہوگا انجنئر محمد نعیم خان نے کہا کہ پیڈو کے تحت نیجی شعبے کی دعون سے بار سو میگاوارٹ کے مختلف منصوبوں پر بھی کام جاری ہے جو سوبی کی معیشت کی ترقی کیلئے مصبت بیشرف ہوگی اجلاس میں سوبی نگران وزیر بڑھائی تونائی مبرکیات اور مادنی ترقی انجنئر احمد جان خان نے پیڈو کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئی کہا کہ وہ تونائی منصوبوں میں وفاقی اداروں کی جانب سے باز درپیش مسائل کے حل کیلئے جلد احلا فرم پر حکام سے رابطے کریں گے سوبی وزیر نے ادارے کی افسران پر جھوڑ دیا کہ وہ تونائی کی جاری منصوبوں کو جلد از جلد تک مل کیلئے اپنی تمام تونائیاں ساتھ کریں امجیداری خادم پختون خار ٹی وی پیشاہ